تو ایکسپریسورز انا آپ کرکٹ لورز کے لیے ہم نے کہا ذرا بات کر لیں جو اپ ڈیٹ جس کا ہم نے آغاز میں پروگرام کے ذکر کیا تھا اس پر ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں اس کی وجوہات کیا بنی ہوئی بابر آزم نے قومی وائٹ بولڈ کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے استیفہ دے دیا ہے اور بابر آزم نے اپنے استیفے میں یہ لکھا ہے کہ وہ کپتانی چھوڑنے کے بعد بطور کھلاڑی کردار ادا کرنے اور جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنی پرفارمنس پر توجہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ گزشتہ ماہ انہوں نے پی سی بی اور ٹیم منشمنٹ کو بتا دیا تھا اس ٹیم کی قیادت کرنا میرے لیے عزاز کی بات رہی لیکن اب وقت آ گیا ہے فائنلی کہ میں کپتانی سے دسبردار ہو جاؤں اور اپنا جو گیم ہے اپنا جو کھیل ہے اس پر توجہ مرکوز کروں بابر آزم کی قیادت میں اگر ہم میچز کی بات کرے تو پاکستان نے تین تالیس ونڈے میچز کھیلے ہیں چھبیس میں جیت پندرہ میں شکست ہوئی ہے پیچاسی ٹی ٹوینٹی کھیلے اٹھالیس جیتے ہیں انتیس میں شکست ہوئی اور بابر کی قیادت میں پاکستان نے چوالیس ٹیسٹ کھیلے ہیں چھبیس جیتے ہیں جن میں پندرہ میں شکست ہوئی ہے دیکھیں پاکستان کرکٹ کا یہ خاصہ ہے کہ چاہے وہ میدان میں پرفارم کریں یا میدان سے باہر ہمیشہ وہ خبروں میں رہتے ہیں چاہے آپ میدان میں پرفارم نہیں کر رہے تو خبروں میں کنی تو پرفارم کر رہے ہیں محمد یوسف کا سطیفہ آنا بلکل بلکل لیولی اور ہے پاکستانی ٹیم کا کچھ بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ میں پہلے محمد یوسف کا سطیفہ آیا سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ ان کے معاملات اور جو کوچز ان کے ساتھ جو ت حال مل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا کھلاریوں کے حوالے سے ان سے جو مشاورت ہونی چاہیے تھی جس طرح کی جیزیں ہونی چاہیے تھی بطور سے لیکٹر اس طرح ان سے کام نہیں لیا جا رہا تھا اور اس بات کی میں خود گوہی دے سکتا ہوں کہ اکثر معاملات میں جب ہم ان سے رابطہ کرتے تھے کہ یہ جو کوچز کی جو کھلاریوں کے انتخاب ہوا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کیا اس کے پر سے لوجک تھی ان کا یہ کہنا ہے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو پی سی بھی حکامر کوچز نے خود مل کے فیرش تیار کیا اور اس طرح کا معاملہ اب بابرازم کے ساتھ بھی تھا آپ کو یاد ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جس طرح پاکستان کی ٹیم کی پرفارمس خراب رہی اس کے بعد ایک تنقید شیر ہوئی ہیڈ کوچ گیری کرسٹ نے بھی یہ رپورٹ دی تھے کہ بابرازم کو اب ٹی ٹونٹی کے کپتانی سے اٹھا دینا چاہیے اور ان کی یہاں نیا کپتان لانا چاہیے تو یہ نیا ایشیو نہیں ہے کوئی سرپرائز ان کا یہ ایڈسیہ نہیں تھا لیکن ٹائمنگ پہ تھوڑی سے بات ضرور ہو سکتی ہے کہ بابرازم نے جب انگلین کی ٹیم ہمارے ہاں پہنچی ہے اس کے ٹھیک دو گھنٹے پہلے انہوں نے انانونس کا دیا کہ وہ کپتانی سے استیفہ دے رہے ہیں تو یہ تھوڑا ان کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ مہمان ٹیم یہاں آ رہی ہے تو آپ اس طرح کی نئی کنٹوں بسی پرکس پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ بابرازم نے کپتانی چھوڑ دی ہے تو اس کے پیچھے دو ماہ کا عرصہ تھا کیونکہ دو ماہ پہلے بابرازم نے پی سی بی کو یہ کہہ دیا کہ وہ کپتانی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو گیری کرسٹن ہیں جو ہیڈ کوچ ہیں وائٹ بارٹ ٹیم وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بابرازم صرف ونڈر ٹیم کی کپتانی تک محدود ہو جائیں ٹی ٹوئنٹی کے کپتانی ہم کسی اور کو سونپ دیتے ہیں تو اس پر انہوں نے کافی قائل بھی کرنے کے کوشش کی بابرازم کو کہ آپ اس بات پر قائل ہو جائیں کہ آپ بطور ونڈر ٹیم کے کپتان اس کو جاریے رکھے اور ٹی ٹوئنٹی سے الگ ہو جائیں لیکن بابرازم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو دونوں فارمیڈ کے کپتان ہونا چاہیے اور لمبی عرصہ کے لیے ہونا چاہیے جبکہ گیری کرسٹن یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آگے ہو رہا ہے دوہزار چھبیس میں اس کے لیے ایک نئی ٹیم تیار کی جائے جو ینگ سٹر پر مشتمل ہو اور اس کے لیے بابرازم کا اس میں ہونا ضروری بھی نہیں تھا کہ ان کی جو پلائننگ تھی اس میں ٹی ٹوئنٹی کے اس میں بابرازم فٹنی ہو رہا ہے سیئے تو یوسف انیم صاحب ہم بڑی سرجری کی باتیں سن رہے تھے بہت میجر سرجری ہونی ہے اور یہ سارا کچھ ہونے وہ سرجری تو ہوتی بھی دکھائی نہیں تھی البتہ ہم نے دیکھا اس طرح سے پلائرز اور چیف سلیکٹر خود ہی اس ٹی فے دیکھے جاتے جا رہے ہیں اس کی میجر ریزن کس چیز کو سمجھتے ہیں سرجری اس کی وجہ یہ ہے کہ سرجری پی سی بی چیئرمن کے پاس تو ہے کوئی ایسا اتھیار کے جسے وہ سرجری کر سکے ہیں کہ پاکستان کے پاس زیادہ چوارسز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے جو متبادل کے طور پر تیار کیا گیا چاہے وہ کپتانی کے حوالے سے بات کی جائے تاوت انہوں نے کیا تھا پھر بعد میں انہوں نے ایکسکیوز خود ہی رکھ دیا تھا کہ پول میں پلائرز ہوں گے تو پھر ہم چوز کریں گے وہ کہتے ہیں جس طرح سیاسدان اپنا بیان دیتے ہیں جلسوں میں اس طرح جو ایک سیاسی بیان تھا اس وقت کیونکہ قوم میں یہ سننا چاہ رہی تھی کہ ٹیم کو تبدیل کیا جائے کیونکہ ہارنے کے بعد ایکنی طور پر غوصے میں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کپتان بھی چینج جو نئی ٹیم کو لائے جا تو ایسی باتیں ایکنی طور پر قوم کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے بھی کی تھی کہ ہم سرجری کرنے کے لئے لیکن سرجری ابھی تک تو ہونے ہی پھائی کیونکہ ان کے پاس ذکینی طور پر چویسز ہی نہیں ہیں تو جو ایک خلا تھا کوچز کے درمیان کپتان کے درمیان وہ چیزیں اب اوبر کے سامنے آ رہی ہیں کی جا سکتی اس طرح کے فیصلوں کے بعد آپ پیسے بھی کچھ سامنے داری سے کام لے گا اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ کرکٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ گیری پریسٹن کی حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ ایک ٹیم کے لئے بابر آزم کو اسے نکالی دیا جائے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کیا اگر ایسا کیا جائے جس میں کوئی رول موڈل موجود نہ ہو کوئی ایسا کھلاری جو پہلے سے نام بنا چکا ہو تو ایسی ٹیم کیا کلائے گی وہ تو پاکستان اے نہیں کلائے گی کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ایسے کھلاری موجود نہیں ہیں جو ٹیم کو لے کے چلتے رہیں تو پھر تو ٹیم کی قیادت اور ٹیم کے کھلاری آپس میں ان کا کیا تال ملوگا دیکھیں پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے کے لئے بہتر فیصلے کرنے کی ضرورت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بابرازم کا اچھا فیصلہ کہ انہوں نے ٹائمنگ ٹھیک نہیں پہلے بھی بات کی کہ ٹائمنگ ان کو ذرا اگر یہ استیفہ انہوں نے دینا تھا تو پہلے دے دینا چاہیے تھا لیکن اب ان کے لئے اچھا موقع کو اپنی بیٹنگ پر توجہ دیں آگے بہت سا پاکستان ٹیم کے اہم چیلنجر جس کو ان کی پرفارمس ہونا بہت ضروری ہے بابرازم اس وقت ہمارے پاس وحد ایسے کھلاری ہیں جن پر پوری ایک دیوار پوری چلیں بابرازم کو بھی چھوڑ رہی ہے تو اس کے بعد دومیسٹک میں ہمارے کھلاریوں کو تیار کرنا پڑے گا ٹائلنٹ ہے صرف بہتر گائیڈ رائیل کی ضرورت ہے دیکھیں جو دنیا مقابلہ کرتی ہے اس کے تیاری ابھی سے شروع کر دیتی ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی جو تیاری وہ نہیں کر پای ٹھیک ورڈ کپ کے حوالے سے تو ابھی چونکہ پاکستان ٹیم کو ورڈ کپ کھیلنے آگے جا کے تو اس کے لئے اچھی بات ہے کہ ابھی سے دو سال پہلے لڑکوں کو تیار کیا جائے ذہنی طور پر جو ان کی ٹیکنکل خامی ان کو دور کیا جائے اور یہ میرے خیال میں کونچز نے اچھا فیصلہ کیا کہ نوجوانوں کو سامنے لانے چاہتے ہیں گو کہ ابھی تک وہ امار تناہمت کب سے ہونا ہے ہم نے چیمپنز دیا جو ونڈے کپ تھا اس کا بھی سنا تھا کہ پھر ہی ٹیلنٹ سامنے آئے گا اور اس کو سکارڈ میں شامل کیا جائے گا انہیں دیکھا ہے کہ ایک دو پلیئرز نے اچھا پرفارم کی ہے کانوان گرام کی اگر ہم بات کریں تو پھر بھی ان کو اچھی پرفارمنس کے باوجود سکارڈ کا حصہ تو نہیں بنایا گیا دیکھیں ہینا یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو گیری کرسٹر نے وہ ورڈ بار ٹیم کے کوچز ہیں ان کی سوچ جا رہانا ہے وہ چاہتے کہ ینگسٹر کو آگے موقع دیا جائے جبکہ جو ریڈ بار ٹیم کے گوچ انگلیس بھی وہ اکنی طور پر تھوڑا سا بھی چاہتے ہیں کہ نیا تجربہ سے گریز کیا جائے کیونکہ بغیرہ دیکھتے ہیں ہارنے کے بعد اگر کوئی بھی کوچ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی مسلسل سیریز میں نکامی اس کو موں دیکھنا پڑے اور اس کی بدنامی ہو اور اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا سوچ مکر کیا ہوگا اکنی طور پر انہوں نے زیادہ تبدیلیاں نہیں کی ہیں یہ جو تبدیلیاں کر کے سکارڈ کا اعلان ہوا ہے سیٹسفائیڈ ہے اس سے کہ یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی نوک پلک جو ہے اس کی سواری جا سکتی تھی دیکھیں ہی نا یہ ہمارا بہترین ٹیلنٹ ہے اور اسی ٹیلنٹ کے ذریعے ہم نے جو آپ اکثر ذکر کرتے ہیں انگلیس کا پرچہ اور مہت کا پرچہ تو وہ لینے والے اب آگے ہیں تو وہ لینے والے اب آگے ہیں تو اب امتحان ہمارا شروع ہو جائے جب پرچہ مشکل ہوگا تو ایک دن پہلے تیاری کرتے ہیں اور پھر جب پرچہ آتا ہے تو ہماری ہوائیاں جائیں آج سے وہ آگے ہیں ایک دن کے ارام کے بعد وہ اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گا آج پاکستان کی ٹیم ملتان میں بارہ بجھ اس کا پہلا ٹریننگ سیکشن ہے آپ کی بات بڑی درست ہے کہ دو دن پہلے انہوں نے استفاپنا عوضہ ہی چھوڑ دیا کپتان خود سے کہہ رہا ہے کہ میں کپتان ہی نہیں کروں گا تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے بنگلہ دیش سے آر گئے انگلینڈ سے عزت بچا لیں تو بہت بہتر ہوگا بہت مہربانی ہے ان کی بچا لیں انگلینڈ کے ٹیم پہ بھی کومنٹ کرے ہوں وہ کس کومنیشن کے ساتھ آرہے اور کبھی سرونگ ہے اور ابھی ہماری اپنی صورتحال دیکھتے ہوئے کتنا ٹاف ٹائم دینے والے ہمیں دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہمیں یاد دنوں میں ہرایا تھا اور انگلینڈ کے ٹیم ایک نیزوں پر تین دن میں ہمیں ضرور ہرا دے گی کیونکہ ان کی جو ٹیم میں کافی اس کی جو رینکنگ کے لیاسے بہت ٹاپ پر اس پہ جو ٹیسٹ فارمنٹ کھیڑنے والے کھلاری تجربہ کار وہ اس کے ساتھ ہیں اور آٹھ پلئیر وہ ہیں جنہوں نے پچھلے سال جب دو ہزار بائیس میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا انہوں نے تین میچز میں تینوں ٹیسٹ میچ میں وائٹ وارش کیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا بہت وقت کی کمی تھی جس کی ویسے ہمیں آچانک ہی بریک پر جانا پڑا بریک لیں